اسلام علیکم دوستو بجٹ کا موسم ہے اس حوالے سے دوست پوچھ رہتے کہ پنجاب کی ایپکا کیا کری ہے اس حوالے سے آج خصوصی گفتو گروپ کی ہے ایپکا پنجاب کے اوپرتے ہوئے ستارے محمد طیب بٹی جو کہ زلی صدر ہیں ایپکا کے ویہاری کے اور اسی طرح فیملی ویلفر اسسٹنٹ پاپولیشن ویلفر دیپارٹمنٹ پنجاب کے بھی وہ صدر ہیں آئیے انہوں نے کیا گفتگو کی ہے سنتے ہیں محمد الرحیم آج اپنے عظیم لیڈر حاجی ارشاد احمد چودری صاحب کے اعلان کہ اگر ایپکا کے چارٹر اف دیمان کو منظور نہ کیا گیا تو سماجی فاصلوں کو قائم رکھتے ہوئے بارہ جون بیس و بیس کو اسلام آباد بی چوک میں دمہ دم بست کلندر ہوگا اس زیمن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں امتیازی مراعات کے مسلسل عجرہ نے ملک بھر کے ملازمین میں سخت مایوسی اور تشویش پیدا کر دی ہے ملازمین کی اپگریڈیشن کا معاملہ ہو یا مراعات کا حصول ہو ہمیشہ ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے ایگزیکٹیو ادوز کی طرح ترخواہوں میں بھی ڈیڑھ سو پرسنٹ اضافہ کیا جائے ایپکا کے چارٹر اف دیمان کو فل فور منظور کیا جائے بجٹ پیش کرنے سے پہلے اپنے ویجن کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم محمد عمران خان صاحب سے گزارش کرتی ہیں کہ اپنے ویجن کی پاسداری کرتے ہوئے انصاف پر مبنی سرکاری ملازمین کو بلحاظ اہدہ سکیر تنخواہ اور الانسز یکسہ طور پر کرنے کا تاریخ ساز اعلام کیا جائے تمام اڈہاک الانسزم کرنے یوٹیلٹی الانسز بلا انتیاز دینے ہاؤس رینٹ دو ہزار اٹھ کی بجائے بیس و بیس کے نئے سکلوں پر دینے سٹھ سی سٹھ کنوینس اور میڈیکل علاؤس میں اضافہ کیا جائے گروپ انشورنس کی رقم ریٹائرمنٹ کے وقت اس کے حکامات صادر فرمائے جائیں اسی طرح کیپی کے سندھ اور پنجام میں پاپولیشن ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو ہر صوبے میں ہر کیڈرز کو الگ الگ سکیل دیئے گئے ہیں اور بلخصوص فیملی ویلفیر اسسٹنٹ کے ساتھ ستیلی ماریا سے صلوک کیا جا رہا ہے پنجاب کے ایف ڈبلی ایو ایز کو کیپی کے کی طرح پر فیل فور سکیل نمبر چودہ دیا جائے اس طرح پنجام میں جتنے بھی فیل ورکرز کام کر رہی ہیں سب سے کم سکیل ایف ڈبلی ایز کا رکھا گیا ہے افسوس ساد افسوس یہ ملازمین کے ساتھ اور بلخصوص پنجام میں یہ دوہرہ میار کیوں اپنایا جا رہا ہے ہم اپنے عظیم لیڈر محسن ملازمین بائیس لاکھ ملازمین کے حقوق علمبردار میرا عظیم لیڈر حاجی ارشاد احمد چولی صاحب نے جو چیکلن اف ڈیمانڈ پیش کیا ہے اگر اس کو منظور کیا گیا تو بارہ جون کو ڈی چوک اسلام آباد میں ہم انشاءاللہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے اور سجدہ شکر بجا لائیں گے اگر ایسا نہ ہوا تو پورے پاکستان کے غیور ملازمین اپنے محبوب لیڈر کی آواز پر لبائی کہتے ہوئے ڈی چوک اسلام آباد پر انشاءاللہ دمہ دمہ مست کلندر ہوگا اور اپنے مطالبات کی منظوری تاکہ ہم انشاءاللہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اس میں تمام باڈی سے تمام اسوسییشن سے تمام کیڈرز کے لوگوں سے یا اپنے دپارٹمنٹ کی یونین سے ہم نے مکمل طور پر رابطہ کر لیا ہے اس میں ہیلتھ کا یونٹ ہے اس میں ایل ایل یونٹ ہے اس میں ایل ایل کیشن کا یونٹ ہے ہائیوے بلڈنگ ایکسائز اور جتنے بھی یونٹس ہیں ہم نے اپنے تمام برکنگ مکمل کر رہی ہے ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی طرح دستک ویہاڈی سے بھی ہمارے انشاءاللہ ایک شاندار کافلہ سماجی فاصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے عظیم لیڈر کی آواز پر لبائی کہے گا السلام وارک